حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمتِ رمضان اللہ کا احسان ہم سب کو دیا اللہ نے دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمتِ رمضان افطار ٹرانسپیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں پاکستان میں پاکستان سے باہر جہاں جہاں یہ ٹرانسپیشن دیکھی جارہی ہے سب کو اٹھائیس پہ روزہ بہت مبارک ہو تیزی تیزی سے رمضان گزر بھی گیا اور عید کی آمد آمد ہے جب عید کی بات ہوتی ہے تو خوشیوں کی بات ہوتی ہے خوشیاں ذہن میں آتی ہیں مہندی ذہن میں آتی ہیں بچپن سے ہی دیکھا ہے کہ سب چیزیں ماں باپ لے کر آتے ہیں میری تو امی ابھی بھی میرا یہ عالم ہے کہ میں خود شاپنگ نہیں کرتی میری امی سب چیزیں لے آتی ہیں میں یہاں پہ ان بچوں کو اور ان فیملیز کو ہرگز نہیں بھولنا چاہتی جو خود سے یہ نہیں کر پاتے ہیں جن کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں جو غریب لوگ ہیں سپیشلی وہ بچے جو سڑکوں پہ مانگتے ہیں جو سڑکوں پہ کورا چنتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے الگ ہو چکے ہیں ان بچوں کو کون ہے دیکھنے والا ان بچوں کو کون ہے سنبھالنے والا ان بچوں کی عید منانے والا کون ہے ان بچوں کے لیے نئے کپڑے نئے چوڑیاں نئے جوتے خریدنے والا کون ہے بہت سارے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس دنیا پر ہیں جو ان بچوں کی ٹیک کیر کے لیے ہیں ان بچوں کو سنبھالنے کے لیے ہیں لیکن سب کے لیے نہیں ابھی بہت سارے بچے ایسے ہیں جو سگنلز میں ہمیں نظر آتے ہیں جن کو سگنلز میں مانگتے ہوئے نہیں سکول کی ایک کلاس میں نظر آنا چاہیے پڑھتے ہوئے جو اپنے ماں باپ کے آغوش میں نظر آنے چاہیے جو اچھے کپڑے پہنے ہوئے نظر آنے چاہیے جو ہستے کھیلتے ہوئے نظر آنے چاہیے جو شرارتے کرتے ہوئے کھیلتے ہوئے نظر آنے چاہیے وہ کس ڈگر پر چل نکلے ہیں یہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے کہ جس کے بچے اپنے ماں باپ سے جدا ہو گئے ہیں یا سگنلز پہ کھڑے مانگ رہے ہیں یا کھوڑا چن رہے ہیں اس پہ ہم بالکل بات کریں گے میں ٹرانسمیشن کی جو ہماری پروفیسر نوریت فاطمہ صاحبہ ساتھ ہوتی ہیں ہمارے اسلامی سکولر آج یہ بات کریں گی حسد کے نقصانات کتنے ہیں اس ٹوپک کو ہم لے کے چلیں گے زرمینہ ناصر ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ناتے حمد بارت اللہ کے لیے اور جی ہمیں آج سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے نازیہ زوہیب نے مینجر چائل پروٹیکشن بیورو افتخار مبارک صاحب ہمارے ساتھ ہیں چائل رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں بچوں کے رائٹس پہ آپ کام کرتے ہیں اور آپ کا ادارہ جو ہے ایسے بچوں کو سہارا دیتا ہے پالتا ہے ان کو پڑھائی کی طرف لے کے جاتا ہے کسان کچن ہے جی ہمارے ساتھ اور شیف منیرہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں کسان کچن میں اور جب کسان کچن کی بات آتی ہے تو کسان کی جو کیمپین ہے اس کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے برچڑ کے حصہ لیں اس میں دو گوڈ بیت کسان کسان والوں کے کیمپین ہے اس میں حصہ ڈالنا بہت آسان ہے ایک کومنٹ آپ کریں گے اس کے پیچھے پچاس روپے کسان ڈونیٹ کر دے گا مدینہ فاؤنڈیشن ہسپیٹل میں زیرے علاج مریضوں کو بہت آسان طریقہ جی آپ فیس بک پہ جائیں ٹویٹر پہ جائیں انسٹرگرام پہ جائیں وہاں پہ آپ نے ایک پیچ سرچ کرنا ہے کسان فوڈ کے نام سے اس پوست پہ جا کے آپ کو پیچ پہ جا کے آپ کو پوست ملے گی دو گوڈ ایک تو یہ پروسیچر تھوڑا سلمب ہے تو میں ہمیشہ جانا یاد کرتی ہوں وہاں پہ آپ کو پوست ملے گی دو گوڈ ویت کسان کی وہاں پہ جا کے آپ نے کومنٹ میں ہیش ٹیک کے ساتھ کچھ بھی کومنٹ کرنا ہے آپ کی طرف سے ایک کومنٹ کے پیچھے پچاس سرپے ڈونیٹ کر دیئے جائیں گے مدینہ فاؤنڈیشن ہسپیٹل میں زیرے علاج مریضوں کو اور یہ کرے گا صرف کسان آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے صرف ٹائپ کرنا ہے اچھا جی میں بقاعدہ ٹرانسپیشن کا آغاز کروں اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہمدے باری تالہ سے آج آغاز کیا جائے زرمینہ ناصر میں آج کلام اقبال پڑھیں ہوں اور وہ میرے ساتھ نورید فادمہ صاحبہ کی بھرپور کافی دنوں سے فرمائش تھی تو آج میں سپیشلی ان کے لئے یہ پڑھنا چاہوں اور آپ ماشاءاللہ بہت پیاری لگنی ہیں آج جزاکہ اللہ آپ بھی ہمیشہ کی طرح آپ کی عریف کی تھی میں نے خودی کسر نہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ خودی ہے دے فیسان لا الہ اللہ لا الہ اللہ خودی ہے دے فیسان لا الہ اگر چبت ہے جماعت کی آستینوں میں اگر چبت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اعزام لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جماعت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ نغم فسلے گلو لالا کا نہیں پابن یہ نغم فسلے گلو لالا کا نہیں پابن سنم باہر ہو کے خیزان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا کیا ہے تُو نے مطا اے غرور کا سعدہ کیا ہے تُو نے مطا اے غرور کا سعدہ لے بے سود و زیاں لا الہ الا اللہ 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 خود ہی ہے تیہ فیسان خود ہی ہے تیہ فیسان لا الہ لا الہ سبحان اللہ جزاکاللہ آپ یہ جو پیارے پیارے بچے آج ہمارے سیٹ پہ دیکھ رہے ہیں ان بچوں کے بارے میں میں کیا کہوں یہ وہ بچے ہیں جو اپنے گھروں سے جدا ہو چکے ہیں ان کے ماں باپ ان کو ڈھونٹے ہوں گے یا کیا سمجھ سے باہر ہے آج کیونکہ اس پلیٹ فارم پہ آئے ہیں تو میں سب کے کلوزز دکھانا چاہوں گی لیکن تھوڑی دیر میں میں اپنا ٹاپک شروع کرلوں ان سب بچوں کو آپ لوگ جو بھی میرے ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت سکرینز پہ وہ جب میں ان بچوں کے کلوزز دکھاؤں گی تو پلیز غور سے دیکھئے گا شاید کوئی بچہ آج اپنے گھر پان جائے پہچان لیا جائے کہ یہ وہ بچہ ہے جس کو ماں باپ کب سے تلاش کر رہے تھے یہ سارے بچے اپنے گھروں سے جدا ہو چکے ہیں تو پلیز آپ لوگ بھی دعا کریں کہ آج اس پلیٹ فارم سے میں تو چاہوں گی کہ سارے بچے ہی اپنے گھر چلے جائیں لیکن اگر یہاں سے ایک دو بچے بھی جاتے ہیں تو شاید اللہ تعالی یہ ڈیوٹی کو بھول کر لیں ہماری اچھا جی آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے نورید فاطمہ صاحبہ وہ ہے جی حسد کے نقصانات ہم بہت حسد کرتے ہیں ہم لوگ محنت نہیں کرنا جانتے ہم لوگ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں میں یہاں پہ یہ ٹاپک شروع ہو یا میں question کروں میں یہاں پہ ایک بات اپنی طرف سے آپ کو کہنا چاہتی ہوں حسد نہ کریں محنت کر کے اس بندے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اچھا جی یہ حسد کے نقصانات کیا ہیں سب سے پہلے تو یہ بتا دیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم اس سے پہلے نتاشا کہ ہم حسد کے نقصانات کی بات کریں یا اس کے آفٹر ایفیکٹس کی بات کریں کیوں نہ یہ سمجھ لیا جائے کہ حسد ہے کیا کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ میں حسد کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو جب یہ بتا دیا جائے گا کہ حسد ہے کیا تو شاید وہ اپنی اس بیماری کو پکڑ سکیں خود سے کیونکہ ہر انسان ہی یہ کہتا ہے وہ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے ہم نے تو کبھی حسد نہیں کیا جبکہ آپ کب حسد کر رہے ہوتے ہیں واقعی آپ کو پتا نہیں چلتا خود بھی پتا نہیں چل رہا ہوتا اور دیکھیں شیطان تو ہماری رگوں میں خون سے بھی زیادہ تیز دوڑ رہا ہے اور رمضان المبارک میں اگر شیطان کو قید کر دیا گیا نفس پھر بھی ہمارے اندر موجود ہے جو اس نے سکھا دیا ہویا تو جو آپ نے جملہ بولا بڑا خوبصورت مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے سفر پہ جاتے تھے ٹرکوں کے پیچھے جو سنگز لکھی ہوتی تھی وہاں لکھا ہوتا تھا دیکھ ضرور مگر پیار سے ماں کی دعا جنت کی ہوا حسد نہ کر محنت کر آپ نے وہ بہلا جملہ بولا ہے اور یہ واقعی زندگی کا ذریعہ حصول ہے اور پھر کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی سے آگے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے ایک استاد نے بلیک بورڈ پر لائن سیدھی لکیر کھینچی انہوں نے کہا اس کو بغیر چھوے آپ نے اس سے بڑی لائن لگانی ہے تو اس سے آگے نکلنا ہے اب میں کافی دیر تک سمجھ نہیں سکی کہ یہ کیا چیز ہے لیکن پھر استاد صاحب نے ہی اس سے ایک بڑی لائن کھینچ کے انہوں نے کہا آپ کا راستہ ہو رہا ہے ان کا راستہ ہو رہا ہے آپ کا راستہ ہو رہا ہے آپ نے اس سے لمبی لکیر اپنی محنت سے کھینچ نہیں ہے تو وہی والی بات آپ کر رہی ہیں حسد دراصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کسی انسان کو نعمتیں دی ہیں کسی انسان پر اپنا فضل کیا ہے اس کو دولت دی ہے حسن دیا ہے علم دیا ہے خوبصورتی عطا کی ہے کسی طرح کی جمالیاتی حص ہے اس کے پاس کوئی بھی نعمت ہے کوئی انسان سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ یہ اس کے پاس نہ رہے یہ حسد کی بدترین شکل ہے اس کے بعد دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کے پاس تو نہ رہے اس سے چھن کے میرے پاس آ جائے یہ میں سمجھتی ہوں اس سے بھی بری ہے اور اس میں سلفشنیس بھی ہے کہ وہ محروم ہو جائے اور مجھے عطا کر دیا جائے اور تیسری یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس بھی نہ رہے میرے پاس بھی نہ رہے یہ اس سے کسی طرح سے چھن جائے اور حسد کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حسد سب سے پہلے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی کبھی بھی حسد ایسا نہیں ہے کہ وہ سکون کی زندگی گزار سکے وہ اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے اور مولا علی کا کتنا خوبصورت یہ کال ہے کہ حسد کے لیے یہی کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ دکھی ہوتا ہے اور وہ مسلسل پلاننگ میں ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ سے چھن جائے کسی طرح یہ اس کے پاس نہ رہے کسی طرح یہ میرے پاس آ جائے تو دینے والی ذات تو اللہ رب الكریم کی ہے اور میرے اساتح اکرام کہا کرتے ہیں بڑا خوبصورت جملہ کہ اللہ تو وہی ہے کہ جو پتھر کو کیڑے میں بھی عطا کرتا ہے کیڑا جو پتھر میں موجود ہے اس کو بھی جو غار میں ہے اس کو بھی تو زیر زمین رہنے والی مخلوقات تو اگر اللہ تعالیٰ عطا کرتا تو آپ یہ کیوں دعا نہیں کرتے کہ باری تعالیٰ اس کو اور عطا کر اور مجھے بھی عطا کر کیونکہ اللہ کی ذات تو دینے والی ہے پھر قرآن پاک میں آپ دیکھیں سورہ نسا میں دو جگہ پر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جو چیز دوسروں کے پاس ہے تو اس کی تمنا مت کرو کیونکہ ان سے مت مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو پھر آپ دیکھیں سورہ فلق کے اندر سورہ فلق اور سورہ ناس حسد کی روشنی میں ایک جو یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ و بلا جادو کرنے کی کوشش کی تو ان کے تدارک کے لیے گیارہ آیات جو معوضہ تین اتری سورہ فلق کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں حکم دیا کہ حسد کرنے والے کی برائی سے اس کے شر سے پناہ مانگو اور اس میں پناہ مانگی گئی ہے کیوں جب وہ حسد کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی بری نگاہ سے دوسرا انسان کو فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے تب ہی تو سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو آیات پڑھ کے دم فرماتے ہیں آیات استیازہ آپ نے پڑھی آپ نے ان کو معوضہ تین پڑھ کے دم کیا آپ نے ان کو تینوں کل پڑھ کے دم کیے آیت القرصی پڑھ کر دم کی تو وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ حسد کرنے والے کی برائی سے بچنا بھی ضروری ہے اور یہ ان بچنے کی کیا کیا طریقے ہیں پھر آگے ہم اس پر بات کریں بلکل ہاں continue کرتے ہیں اس topic کو یہ بہت ہی ضروری topic میں اس کو سمجھتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ اس کے نقصانات بہت سارے ہوتے ہیں نازیہ زہیب ہمارے ساتھ ہیں جی Child Protection Bureau کی منیجر ہیں یہ جو بچے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پیارے پیارے آج سیٹ پہ موجود ہیں یہ بچے اپنے گھروں سے جدا ہو چکی ہیں میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ سوال کروں گی نازیہ کہ یہ بچے آپ کیسے مطلب کہاں کہاں ملے آپ کو یہ بچے اور آپ لوگ اپنے ادارے میں ان کو کیا کیا سہولیات میسر کر رہی ہیں یا ان کے بہتری کیلئے کیا ہو رہا ہے یا ان کے ماں باپ کو ڈھونڈنے میں کتنی آپ کی کاوش ہے سب سے پہلے تو اسلام علیکم یہ ہے چائل پروٹیکشن ویل فی بیورو ہے گورنمنٹ کا یہ ادارہ ہے جو اس وقت سیونڈ ڈسٹرک میں کام کر رہا ہے سیونڈ ڈسٹرک میں کام کر رہا ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ کیسیز ہوتے ہیں بچوں کی جس میں آفن ہے رانوی ہے جو بچے جو ہیں یہ ڈیفرنٹ جگہوں سے ہم نے ریسکیو کیا ہوئے ہیں اس کا یہ ہے کہ کوئی بندہ ہمیں رپورٹ کرتا ہے کہ فلان جگہ پر ایک بچہ ہے اس کے کوئی لوہہی کین نہیں ہے ہماری ٹیم جاتی ہیں یا کوئی بندہ ہمارے جو ہے ادارے تک پہنچا دیتا ہے اس کے لیے ہماری ہیلپ لائن ہے ٹھیک ہے اس وقت جو لاہور والا ہمارا سی پی آئی چائل پروٹیکشن انسٹیٹوشن ہے وہاں پر ہمارے پاس کوئی تین سو بچہ ہمارے پاس مجود ہے ہماری ساتھ ساتھ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی بچہ چائل پروٹیکشن ویل فیر بیورو میں آئے میکسیمم کوشش کی جائے کہ اس کو اس کی فیملی سے ملایا جائے جب بچے ریسکیو کیے جاتے ہیں اس وقت بھی ہم لوگ اپنے پمپلٹ وہاں پر بانٹے ہیں کہ فوراں جو ہے والدین ہمارے رابطے میں آ جائیں جن والدین کو فوراں پتا چل جاتا ہے اگلے دن یا تھوڑے عرصے کے بعد وہ ہمارے ساتھ رابطے میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر والدین ہمارے رابطے میں نہیں آتے ہیں ہمارا فیملی ٹیسنگ سیکشن ہے جو بچوں کے والدین کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کرتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے یا تو اگر وہ لہور سٹیشن کے ہی رہنے والے ہیں تو جس جگہ سے وہ ریسکی ہوا ہوتا ہے وہاں پر مساجد میں اعلان کروایا جاتا ہے وہاں اس بچے کی تصویریں لگائی جاتی ہیں اچھو جو یعنی میکسیمم جتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں اور میڈیا کے سو بھی آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تصویریں پہنچ جائیں میں وہ سٹیپ ویز آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے پھر ہم میڈیا کے تھروں بچے کی فیملی کو ٹیس آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہوتا بھی ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں فیملی میمبر کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے لیکن بعض اوقات یہ کتنے پرسنٹ ہوتا ہے ہنڈرڈ میں سے کتنے پرسنٹ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے کہ والدین پہنچ جاتے ہیں چونٹی پرسنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچھ بچے ہمارے پاس کافی دیر سے بھی رہ رہے ہیں ان کے لوہیکین ابھی تک نہیں ملے ہیں جساں آج ہمارے پاس جو یہاں پر بچے بیٹھے ہیں یہ فیفٹین یا سکسٹین یا دو ہزار پندرہ اور سولہ میں جو بچے ہمارے پاس ہیں یا ایک دو بچے جو ہوگا وہ تیرہ اور چودہ کا ہوگا تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اید آ رہی ہے تو اس پروگرام کے تھروں اگر کسی بھی بچے کا کوئی رشتے دار مل جائے والدین کے ساتھ راپتہ ہو جائے ان میں سے ایک دو بچے ایسے تو جو گھروں میں کام کر رہے تھے وہاں پر مار پیٹ کی وجہ سے نکلیں اور پھر جو ہے راستہ بھول گئے ہیں اپنی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں یہ دو تین چھوٹے بچے ہیں ان کو بالکل ہی کچھ پتہ نہیں ہے اپنی فیملی کا ساں آپ دیکھ رہے ہیں سامنے جو دو بچے بٹھے ہوئے ہیں یہ جو بلکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی بلکل یہ امانو ہے اور احمد ہیں یہ توڑا بھائی ہیں نہیں ہے لیدا لیدا ہیں اور اسیم ایج کے ہی مجھے لگ رہے ہیں اور ان کی شکلیں بھی بلکل ہاں جی بلکل تقریبا بچے جنتی ہیں یہ تو بچاریں اب یہ صحیح طرح سے بول پہ نہیں سکتے ہوں جی بلکل یہی مسئلہ ہے کہ ان کو اپنے ناموں کا بھی زیادہ پتہ نہیں ہے یہ تو اپنی فیملی میمبر کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے ہیں تو اسی لیے ہم لوگ کوشش کریں کہ کوئی بھی فیملی میمبر جو ہے ان کا مل جائے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو ویور سکرین پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ پلیز ان بچوں کو پہچاننے کی کوشش کریں کوئی محلے دار کوئی ریلیٹیو کوئی انسان ایسا جو اس بچے کو پہچانتا ہو پلیز ان کی فیملی میں کال کر کے بتا دیں کہ نائنٹی ٹو نیوز ایس ڈی پہ اس بک بچے ہی رحمت رمضان افتار ٹرانس میشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اللہ کرے کہ ان کے ماباپ مل جائیں آمین سمامین یہاں پہ ہم لے رہے ہیں کہ چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا موسیقا موسیقا جی ویلکم بیک آپ آ چکے ہیں واپس رحمت رمضان افتار ٹرانس میشن میں اس وقت ہوں جی میں کسان کچن میں اور کسان کچن میں آج شیف منیرا ہمیں کیا بنانا سکھا رہے ہیں پوچھتے ہیں جی آج ہم بنا رہے ہیں منٹ مسالہ بنا رہی ہوں میں چکن کے ساتھ عرصا میں بنان رہی ہوں تکہ ماکرونی بنا رہی ہوں اس سالد اس سائد دش عرصا میں بنان رہی ہوں منٹ سمودی چیک ہے بہت ہی سمپل اور بہت سادہ آج کل کے حساب سے جیسے کہ پودینہ بہت دل کرتا ہے اور افتاری میں جب بہت دل کرتا ہے بنا نیک ہے آج پودینہ اور مطلعہ مکسر کے ساتھ میں بنا رہی ہوں منٹ پودینہ اس کو میں نے بنا لیا ہے بیسکلی ابھی تو یہ پک رہا ہے سالنس ہے اس کا بھی اور دوسرا جنس ہے میکرونی والا ہے اس کا ٹکا میکرونی اس میں سے میں نے چکن لیا ہے اور اس کو میں نے پکایا ہے چارٹ مسالہ اور دو چمت کا مسالہ ڈال کے اس کے بعد میں ایک میکنونی بوائل کرکٹ ڈالی ہیں سابھ نے کچپ ڈالی ہے اور یہ بھی بکیا ہے اور سابھ جو منس موڈی ہے اس کے لیے منٹ لی ہے میں نے اور سادھران دھنیا لی ہے ان سب کو میں نے بلند کیے اور بلند کر کے اب میں سے زیرا کروں گی بھولوں گی توے پہلکا سا اور پر نمک کے ساتھ وہ بناوں گی اس کے منس موڈی یوگرٹ کے ساتھ وہ بہت زیادہ مزے کی بینے ہی تو آج ہی جو میری تینوں ڈیشز ہیں وہ بھی بلکل منٹ فلیور ہے تھوڑی سی تو اور دوسرا یہ کہ یہ بھی بلکل ڈیفرنٹ ہے تو آج ہی ہماری بن رہی ہے بلکل ٹھیک ہے جی آپ آرام سے سکون سے کسان کچن میں کام کیجئے میں ہزارا اپنے سیٹ کی طرف بڑھوں گی افتخار صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بچوں کے رائٹس کے لیے یہ کام کرتے ہیں ایکٹیویسٹ ہیں اور سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہی ہوگا افتخار صاحب کہ بچوں میں سب سے زیادہ وہ کون سا ایشو ہے جو زیادہ توجہ کا مستحق ہے بہت شکریہ ایک تو آپ نے اس اہم ایشو کو جو ہے جس کو بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے اس کے اوپر آج آپ نے اس ڈسکشن کا احتمام کیا دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خاص طور پر یہ بچے جو آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں چل پرٹیکشن ایڈ ویلفے بیورو کے اندر یہ بچے رہ رہے ہیں اپنے والدین سے الگ ہو چکے ہیں بہت بڑی تعداد جیسے کہ نازیہ صاحبہ بھی بتا رہی تھی یہ تو وہ بچے ہیں جو کسی نہ کسی طرح گمشودہ بچوں کی کیٹیگری میں آتی ہیں جبکہ بہت بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہے جو رنوے ہیں جو گھروں سے بھاگتے ہیں سڑکوں پر آتے ہیں یعنی گھر جیسا محفوظ ماحول چھوڑ کر وہ سڑک جیسے بیار و مددگار ماحول پر آتے ہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے محرکات کیا ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں جو سب سے زیادہ ضروری ہے میرے خیال میں بلکل بہت سارے بچے ایسے ہیں جو لوگوں کے گھروں کے اوپر ڈومیسٹک سرونٹس کے طور پر کام کر رہے تھے اور یہ ایسے لوگ تھے کہ جو انتہائی پڑے لکھے تھے بہت صاحبہ حصیت تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاصا نوازہ تھا اور وہ ان بچوں کو اپنے گھروں میں ان سے کام کروا رہے تھے اور انتہائی جس کو آپ کہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں خاتون ناظرین ان لوگوں نے چونکہ ریسکیو کیا ہے ایسے بے شمار بچوں کو تو جانوروں سے بدترین تشدد یعنی وہ جو تشدد کی کوئی آخری قسم ہوگی وہ ان معصوم اور ان کم سندھ بچوں کے اوپر جو ہے وہ ان پڑے لکھے با شعور زی شعور افراد نے جو ہے وہ ان پر کیا ہے تو یہ بچوں کے حقوق کی وائیلیشنز ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کلیر وائیلیشن کے طور پر یہ ایشو سامنے آتا ہے بہت سارے ایسے بچے جو گھر جیسا محفوظ ماحول چھوڑ کر سڑک پر آتے ہیں اس کے اگر ہم محرکات دیکھیں تو جو گھروں کا متشدد ماحول ہے یعنی ویدین فیملی سیٹنگ جو بچوں کے ایسے بچے کو مارنا شروع کر دینا بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ نہ رکھنا بچوں کی رائے کو ایمپورٹنس نہ دینا بچے خاص طور پر بیشمار ایسے واقعات تھے جس میں سنگل پرینٹنگ کے ایشوز تھے بعض دفعہ ایسے واقعات ہو گئے کہ والدہ فوت ہو گئی والد نے دوسری شادی کر لی بہت سارے واقعات میں والد نے دوسری شادی کر لی والدہ نے دوسری شادی کر لی بچے کی اس سیکنڈ پیرنٹ کے ساتھ جو نیا آنے والا والد یا والدہ تھا اس کے ساتھ ایجسمنٹ نہیں ہو سکی ان وجوہات کی بنا پر بھی بچے جو ہیں وہ گھروں سے بھاگتے ہیں تو یہ جو اوورال ایشوز ہیں یہ اس عمر کی طرف بھی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر بچوں کے ساتھ دوستانہ ریلیشنز جو ہیں اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے بچوں کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے بچ جو ہے اگر ہم بچوں کے ساتھ اس کو روا رکھتے ہیں تو اس کا ایک تو نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے گھروں سے بھاگ کر شڑکوں پر آتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے پھر آپ سے ڈسکس بھی نہیں کرتے ہیں اپنے پیرنٹ سے جو بات کرنے والی بھی ہوتی وہ بھی ڈرتے بھی نہیں کرتے ہیں بچوں کے بہت سارے ایسے ایشوز اگر بچوں کو کہیں پر کسی طرح کی حراسمنٹ کا سامنا ہے بچوں کو کسی بڑے کی طرف سے کسی ایسی حرکت کا سامنا ہے جو ان کو وہ انکومفٹیبل کرتی ہے تو بچے خاص طور پر بچیاں جو ہیں وہ جھجک کا مظایرہ کرتی ہیں وہ درتی ہیں کہ اپنے ان ایشوز کو اپنے والدین کے ساتھ اگر ہم شیئر کریں گے تو شاید ہمیں ہی موردے الزام ٹھہرایا جائے گا بے شمار ایسے واقعات کے اندر جب بچوں کے ساتھ اور خاص طور پر بچیوں کے ساتھ ڈسکس کیا گیا بہت سارے ایشوز کے اوپر تو بچوں نے کہا کہ ہم بہت سارے ایشوز وہ تمام مسائل جن کا ہم گھر سے سکول ج ہمارے تک راستے میں سامنا کرتی ہیں وہ ہم اپنے والدین کے ساتھ صرف اسی دیے شیئر نہیں کر پاتے کہ شاید والدین ہمیں یہ کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے کل سے تم گھر بیٹھو تمہارا کل سے سکول جانا بن تمہارا کل سے گھر سے نکلنا بن تو بجائے اس کے کہ بچوں کے اور بچیوں کے ان مسائل کو حل کیا جاتا بچوں اور بچیوں کا گھروں سے نکلنا ہی اور دبا دینا بچوں کی سوچ کو دبا دینا بچوں کو ازادگی رائے کا موقع نہ دینا ازادگی اظہار کا موقع نہ دی بچوں کے بارے میں فیصلے کرتے ہوئے بچوں سے ہم ان کی رائے طلب نہیں کرتے تو یہ اوورال جو سوسائیٹی کے اندر ہمارا ایک اٹیچیوٹ ہے بچوں کی طرف کہ سوسائیٹی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہم بچوں کو اپنی نجی ملکیت سمجھتے ہیں جو اصل میں مجھے لگتا ہے خرابی کی بڑی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے ہماری پروپرٹی ہیں میں بطور والد یا کوئی خاتون بطور والدہ وہ جو چاہے اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرے وہ اس کو سکول بھیجے نہ بھیجے وہ چاہے کام عمری میں ان کی شادی کر دے وہ اس کو چاہے کام پر ڈالے وہ چاہے تو اس کو کسی کے گھر پر مرزی رکھوا دے ہے جی اپنا یہ تو فرض ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ایک مکمل انسان ہے اور بطور انسان اس کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو پوٹیکٹ کرنا اگر کہیں پر ریاستی ہمارے جو گھریلو نظام ہے وہ اگر اس کے اندر کلیپس کر رہا ہے اگر والدین جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں بچوں کے بنیادی حقوق کو پوٹیکٹ کرنے میں تو یہاں پر پھر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھے اور بچوں کا جب بہترین مفاد ہے اس کو پوٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہر طرح کے دیکھیں ریاست کا بنیادی طور پر ہمیں جو نیک انٹینشنز ہیں نیک خواہ شاہت ہیں وہ ان کا کیسے پتا چلتا ہے وہ صرف ٹیلی ویجن کے اوپر تکاریر کرنے سے یا اخباری بیانوں سے پتا نہیں چلتا بلکہ اس عمر سے پتا چلے گا کہ حکومت نے کتنے ٹھوس قوانین سازی کی کتنی موثر پولیسیز بنائی ابھی بجٹ ہمارے یہاں تازہ تازہ گزرا ہے حکومت نے کتنا الوکیٹ کیا بجٹ کے اندر وفاقی سطح پر بھی اور سوائی سط بچوں کے بنیادی حقوق کو پٹک کیا جائے گا بچوں کو ہر طرح کے ظلم جبر تشدد اور استحصال سے بچانے کے لیے ایک کسی روجہتی سٹریجی بنائی جائے گی کوئی پلان آف ایکشن بنائی جائے گا حکومتی زومہ جوہاں سر جورت میں بیٹھیں گے اور آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے کیا ان کی رائٹس پہ کیا کام کیا ہے آپ نے دیکھیں جی ایک تو خاص طور پر جو بچوں کی حراسمنٹ یعنی عام طور پر جس کو ہم چائلڈ ابیوز بھی کہتے ہیں اور اگر اس پر مزید فوکس کریں تو چائلڈ سیکشویل ابیوز اس کا چونکہ ہمارے ہاں ابھی بھی جو ریپورٹنگ میکنیزم ہے وہ ہم سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو جو ایکچول وکو اپوزیر ہونے والے کیسی ہیں اور جو ریپورٹ ہوتے ہیں کیسی دونوں کے درمیان خاصا فرق ہے ہمارے پاس جو انفرمیشن کا سب سے بڑا سورسز ہیں وہ قومی اخبارات اور میڈیا کے اوپر جو ریپورٹ ہونے والے انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہمیں بھی انفرمیشن عام طور پر انہی زرائے سے مل رہی ہوتے ہیں جبکہ بہت تھوڑے ایسے کیسیز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ڈائریکٹلی ریپورٹ ہوتے ہیں ہمارا ہی ایک ساتھی تنظیم ہے جو کہ روزانہ ملک بھر سے تقریباً سو کے قریب اخبارات کو منیٹر کرتا ہے اور ایسے واقعات کو جمع کرتا ہے اس کے مطابق دو ہزار پندرہ کے اندر جو ہے وہ کوئی پینتی سو سے زائد ایسے واقعات قومی میڈیا کے اندر ریپورٹ ہوئے جس میں بچوں کو اور بچیوں کو جنسی زیادتی اور جنسی تشدود اور ج جنسی استحال کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے یہ تو آپ کا بھی کوئی ادارہ ہے جو آپ بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے یا ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ ادارے میں رکھتے ہو ان کے بہتر فیوچر کے لیے آپ کس طرح سے کام کرتے ہیں ہم چونکہ جہاں پر انڈویجول ادارے کے طور پر اپریٹ کرتے ہیں وہاں پر ہم مختلف تنظیمیں اور ادارے مل کر جو ہے وہ مختلف نیٹ ورکس اور علائنس کی صورت میں بھی کام کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارا ہے ایک بڑا سا ٹرانگ نیٹ ورک ہے چائلڈ ریٹس مومنٹ چیلڈر نیٹ وکیسی نیٹ ورک تو یہاں پر ہمارے پاس بشمار ایسے کیسز آتے ہیں جہاں پر ہم لیکل اسسٹس پروائی کرتے ہیں بلکل آپ سے کنٹینیو کرتی ہوں ہمارے ساتھ ایک لائف کالر ہے جی اسلام علیکم السلام علیکم میں سناول آشمی سپین تو بھو رہا جی آپ کا پرگام میں بڑی بکیرگی ہوں دیکھ رہا ہوں آپ بہت اچھے پرگام میں dustaurے میں دیکھ رہا ہوں آپ کا اچھا جی بہت شکریہ آپ کا سپین سے کالتی جی ہماری ترانس میشن کی تاریف کرنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا اچھا جی آپ کنٹینیو کیجے بہت سارے بچے اور ان کی فیملیز ہمارے ساتھ کونٹیکٹ کرتے ہیں جہاں پر ایسے بچے جن کو جنسی تشدد اور زیادتی کا نشانہ بنیاد جاتا ہے ہمارے جیسے دیگر ادارے اور ہمارے ادارے جو ہے وہ ان کو لیگل سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں بلا معافضہ اور نہ صرف لیگل سپورٹ بلکہ ایک بہت اہم ایشو ہے جس کی طرف ہم منحسل قوم اوورال سوسائٹی ہی ہماری توجہ نہیں دیتی میری مراد ہے سیکلوجیکل کاؤنسلنگ سے نفسیاتی مشاورت کی سہولیات کی جانب کہ ایسے بچے جو جنسی زیادتی کا جنسی تشدد کا نشانہ بنتے ہیں ان کی معاشرے میں بہالی کے لیے جو نفسیاتی مشاورت ہے سیکلوجیکل کاؤنسلنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے لیکن ایک تو اوورال ہماری سوسائٹی کے اندر جو مینٹل ہیلتھ کی سیچویشن ہے اس کو ہم ریکنائز نہیں کرتے جو ہمارا اوورال ہیلتھ کا بڑا ایک کینویس ہے اس کے اندر بھی جو ذہنی صحت ہے مینٹل ہیلتھ ہے اس کا پورشن نہ ہونے کے برابر ہے میرے تو خیال میں یہ ایک بچوں میں بھی دپریشن ہوتا ہے انگزائٹی کے اٹیکس ہوتے ہیں بچوں میں آپ جب گھر میں ان کو اچھا محول نہیں دیں گے ماں باپ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے یا ان کو یہ لگے گا کہ ماں باپ ہم سے پیار نہیں کرتے یہ بچوں کو لگتا کیوں ہے یہ بچوں کو تب لگتا ہے جب ان کو فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ اتنا خیال نہیں کر رہے ہیں یا فلاں بھائی سے یا فلاں بین سے تو بہت پیار کر رہے ہیں تو ہم سے اتنا نہیں کریں وہ ایک انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اس وقت تب یہ ذہن میں چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں چا چلو گھر سے چلے جاتے ہیں گھر سے نکل جاتے ہیں ہم جب چلے جائیں گے پھر احساس ہوگا اور اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماں باپ کا قصور ہوتا ہے بچوں کو یہاں تک پہنچا دینے میں دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو کوئی باقاعدہ طور پر میکنیزم ہی نہیں ہے ہمارے تو یونیورسٹی لیول کے اوپر یعنی میں ابھی سکول کالوجیز کی بات نہیں کر رہا میں تو یونیورسٹی لیول کے اوپر جو لوگ ماسٹرز میں ایم فل میں اور پی اچ دی کے پروگرامز میں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ کہیں پر یہ سکھا نہیں رہا بتا نہیں رہا کہ زمہ دار والدین کہتے کس کو ہے بلکل اپنے دوستی والی بڑی اچھی بات کی بچوں سے دوستی ہونا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیا کہیں گے کون اور کہاں سے جی میں اسرار محمد بات کر رہا ہوں آٹک سے جی جی بتائیے اچھا کائنڈی میں ایک ریکیسٹ ہے کہ میں میریڈ ہو تو میرے دو بیٹے ہیں ہماری بچی نہیں ہے بیٹی نہیں ہے اچھا جی بڑی فائش رکھتی ہے بچی ہم گور لے سکتے ہیں بیٹی اچھا آپ نازیہ سے بات کیجئے گا نازیہ آپ ان سے بات کیجئے گا کیا نام بتایا تھا سوری مجھے آپ کا نام نہیں یاد رہا جی آپ پہ ہیلو بول دیں ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم اس کے لیے بھائی صاحب ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ ہماری چائل پروٹیکشن کوٹ ہے ہمارے پاس جو بھی بچہ ہوتا ہے وہ کوٹ کسٹیڈی میں ہوتا ہے اگر آپ اڈاپشن کے لیے انٹرسٹیڈ ہے اگر آپ کسی بچے کو گودھ لینا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پر اپلیکیشن دے سکتے ہیں وہاں پر ہمارے جو جس اپڈیسٹی کنسیشن جج بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارا پتہ کرتے ہیں آپ ہنائنشلی اتنے سٹرونگ ہیں بچے کی صحیح طرح سے کفالت کر سکتے ہیں میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں میں بچی کیلئے ہاں جی بلکل آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں وہاں پر ضرور کریں جی ضرور کیجئے لیکن مجھے ایک سوال آپ سے یہ بھی کرنا ہے کہ اگر کوئی بھی ان میں سے بچی جو وہ اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں مطلب ان میں سے تو ضروری نہیں ہوگی میرے کیال میں وہ وہ والی بچی آپ دیں گے ان کو جن کے ماں باپ کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا یا پتہ چلنا ہی نہیں ہے یا جو بلکل لاوار اس ہے کیونکہ وہ والی بچے جو ہمارے پاس یہاں بیٹھے ہیں ان کے تو ماں باپ ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آج اس پلیٹ فارم سے بچے پہچانے جائیں اور اپنے گھر چلے جائیں ہمارا یہ ہوتے جو نیوبارن بیبیز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر گود دیا جاتے ہیں اچھا جی اچھا آپ نیوبارن بیبیز کہاں سے رسکو کرتے ہیں ہمارے پاس نیوبارن بیبیز ڈیفرنٹ ڈسٹک سے بھی آتے ہیں ہمارا لائزون ہے جسنا پنجاب میں جتنے بھی ہوسپٹلز ہیں لاہور میں جتنے بھی ہوسپٹلز ہیں پولی سٹیشنز ہیں یا کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر کوئی بچہ اس طرح حالت میں ملتا ہے کوئی چھوڑ جاتا ہے یا ایمرجنسی میں کوئی جس طرح ہوسپٹلز میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیلیوری کے لیے ہواتین آتی ہیں اور پھر وہیں پر بچہ چھوڑ کے چلی جاتی ہیں تو پھر ہوسپٹلز کے ساتھ لائزون ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں انفارم کرتے ہیں تو ہم اس بچے کو اپنی کسی بھی لے لیتے ہیں چلیں یہ بچے آپ کے ساتھ دو سال سے ہیں لیکس سپوز میں ایک ارسا بتا رہی ہوں تو آپ جب تک ان کے ماں باپ کا نہیں پتا چلتا آپ ان کی پڑھائی بھی ساتھ میں پڑھائی پہ بھی فوکس ہے ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں یہ بچے چائل پوٹیکشن ویل فیر بیورو جو ہے وہ ریزیڈنچل وکیشنل یہ ساری سرویسیز جو ہے ریکرییشنل سرویسیز ساری کی ساری جو ہے پڑھائی وہیں ادارے میں ہوتی ہے یا ان کو سکول سے بھیجا جاتا ہے ہمارا جو ہے میڈل تک کول جو ہے چائل پوٹیکشن ویل فیر بیورو کے اندر ہے اچھا لیکن جو ہمارے بچے ابھی بھی جو ہیں پرائیمری کے بعد ڈیفرنٹ سکول میں پڑھ رہے ہیں کالجز میں پڑھ رہے ہیں تقریبا ہمارے اس وقت جو ہیں بیس سے بائیس بچے جو ہیں ڈیفرنٹ سکول اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں اور وہ بچے گمشودہ بچے تھے کچھ ایسا ہے جس طرح ہمارے پاس بچی ہے جس طرح ہمارے پاس بچی ہے جس طرح ہمارے پاس بچی ہے اس وقت وہ ایفے میں ایفے کی سٹوڈنٹ ہے اور اسی طرح ایک دو بچے ہیں ان کے پیرنٹس نہیں تھے ان کی دادی نے ایڈمیشن کروایا وہ ہیں ہمارے پاس یعنی کہ اس میں لاسٹ بھی ہیں اس میں وہ بچے بھی ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بچہ گمشودہ بہت سالوں سے ہے اور اس کو کوئی لینے ہی نہیں آیا دس پندرہ سالوں سے جی بالکل ہے یہ آمنہ ہے ہمارے پاس دفرنڈم اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ بچے ایسے ہیں جو کافی عرصے سے ہمارے پاس ہیں لیکن ان کے لواہی کے ان میں سے کوئی نہیں آیا ہم نے کافی کوشش کی جس طرح اب یہ دیکھیں ان بچوں کو سپیشلی یہاں پر اب لے کر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ان کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے بچوں کی شکلیں چینج ہو جاتی ہیں ہاں لیکن میں نے کیا میں والدین تو پھر بھی پہچان ہی لیتے ہیں ہاں جی بالکل پہچان جو اپنا بچہ ہے اس کو تو والدین پہچان لیتے ہیں فارغ لیکن بعض اوقات ہوتا ہے بچہ بھول جاتا ہے والدین کو ٹائم کے ساتھ یہ جو چھوٹے بچے ہیں ابھی ان کو ان کی فریش میمری ہے یہ آسانی سے اپنے والدین کو پہچان لیں اچھا افترخار صاحب آپ کیونکہ رائٹس پہ کام کرتے ہیں بچوں کی مجھے یہ بتائیں کہ جو بچے جو ماں باپ خود اپنے بچوں کو مانگنے کیلئے کھڑا کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں میں تبا کہیوں کو دیکھتی ہوں ماں کو انہوں نے گود میں لیا ہوتا ہے ایک بچہ ایک بچہ انگلی پکڑے ہوئے ہوتا ہے اور وہ کھڑی بھی سگنل پہ مانگ رہی ہوتے ہیں تو وہ ابھی سے ہی سکھا رہی ہیں اپنے بچوں کو کہ مانگنا ہی ہے ساری زندگی تم نے مانگ کے ہی اپنی زندگی چلانے ہی ہے ان کے لیے آپ کیا کرتے ہیں ان کے لیے کیا بہتری آپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ذرا شیئر کیجئے گا دیکھیں جی اگین میں پھر وہی بات کہ دوبارہ سے اس کو ایک دفعہ سے دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا کہ سمجھا یہ گیا ہے کہ چونکہ بچہ میری پروپرٹی ہے اور میری ملکیت ہے کہ ہم مانگ لیتے ہیں یا ہم کسی کی گھر کام کر لیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کے ان کو بڑا انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ اس پہ میں بلکل آپ سے بات کرتی ہوں ہمارے ساتھ ایک لائف کالر ہے جی اسلام علیکہ میں دلاور شاون بات کر رہا ہوں جی دلاور صاحب کیا کہیں گے میں ایل بچہ کنا چاہوں گا آپ لوگوں گا سب کو ایڈوانس میں بہت شکریہ ایم کرشن اچھا تو یہ کہنا چاہوں گا کرشن کمیونٹی جو ہے وہ بھی آپ لوگ کی خوشکیوں میں بلکل برابر کی شریک ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ اسی طرح ہم بھی اپنے کرشن بہین بھائیوں کا بہت خیال کرتے ہیں آپ لوگ سب سے پہلے ہماری منورٹی ہیں آپ پاکستانی ہیں اور پاکستانی سب ایک ہیں جی بلکل تب ہی تو میں ہمارا کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے کوئی بھی تیوار ہوتا ہے کرشنے سو اس طرح آپ لوگ اس میں بڑھ کر کے کرتے ہیں ان میڈیا بہت اس میں ڈولپے کرتے ہیں بہت شکریہ خیر مبارک جی بچوں کے لئے کچھ کہنا چاہیں گے یہ بس یہ ہے کہ ان بچوں کو یہ سب کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو اور امت دے طاقت دے بچوں کے لئے اسی طرح اور کرتے رہیں بہت شکریہ جی دلاور صاحب کراچی سے کال کر کے عید وشکی ہے بہت شکریہ اچھا جی آپ کنٹینیو کیجئے آپ بات کریں تو سوسائیٹی کے اندر بنیادی طور پر مجھے لگتا ہے کہ اس اوورال یہ جو ہماری جنرل تھنکنگ ہے کہ بچے اگر مشکت بھی کر رہے ہیں تو ہم یہ ایکس کیوز لے آتے ہیں جی وہ کام نہیں کریں کہ تو کھائیں گے کہ یہ بڑے بوکھیں مر جائیں گے ہمیں سوسائیٹی کے اندر سماج کے اندر مجھے لگتا ہے کہ اس بات کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ والدین جنہوں نے بچوں کو پیدا کیا ہے یہ ان کی بنیادی رسپانسیبیلیٹی ہے کہ وہ بچوں کی پرورش کے لیے کام کریں مشکت کریں محنت کریں بچوں کی مشکت بچوں کو محنت میں ڈالنا بچوں کو کسی بھی طرح کے خطرناک پیشے کے اندر ملوث کر کے جو ہے وہ والدین کی پرورش مجھے لگتا ہے کہ کسی طرح کی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی پرورش کریں میں ایک لیے آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں سکھار صاحب جو میرے خیال میں اپنا میں سوال آپ تک پہنچا نہیں سکی وہ یہ ہے کہ جو سگنلز پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو بھی ساتھ کھڑا کر کے مانگوا رہے ہیں کہ مانگو ان کو سکھا رہے ہیں آپ نے کبھی ان فیملیز کی جا کے اپنے بچوں کے ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں ایک تو یہ پیشاور گروہوں سے ان کا تعلق ہے یہ کوئی بیالتکل وہ نیڈی اور ضرورت مند فیملیز نہیں ہے اور چیل پروٹیکشن اینڈ ویلفے بیورو جو کہ گورنمنٹ کا چونکہ لیڈ اجنسی بھی ہے اس خاص طور پر جہاں پر بچے ڈیسٹیچیوٹ اور نگلیکٹیڈ ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کے بیگرز مافیاز کے خلاف کاروائی بھی کرتے ہیں ہکومتی مشینری کی ہکومتی ڈیپارٹمنٹس کی ان کی معاونت اور مدد کرتے ہیں تاکہ یہ بہتر انداز میں اپنے اپریشنز ان پیشاور گروہوں کے خلاف کر کے ان کے خلاف جو کانون کے مطابق کاروائی ہے اس کو کر سکے جہاں تک تعلق رہا کہ اس طرح کے فیملیز کی رہیبلیٹیشن تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال جو رائٹس ہیں بچوں کے وہ ان بچوں کے بھی اتنے ہی رائٹس ہیں جتنے کسی نورمل سیٹنگ میں پڑھنے والے بچوں کے یا پیدا ہونے والے بچوں کے ہو سکتے ہیں بہرحال غیر سرکاری ادارے limited capacity میں مطلب ہماری ہی ایک پارٹنر organization ہے جو لاہور کا جو داتا دربار اور کریم پارک کا خاص طور پر area ہے یہاں پر جو ایسے بچے جو سڑکوں پر ہیں جو گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں ان کو community based schooling اور اس طرح کے medicines facilities پروائیڈ کر رہے ہیں پروگرام دیکھنے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں دعا دوں کہ خداوندعاللہ اس پاس مہیں رمضان کے ساتھ ان تمام بچوں کو ان کے والدین سے جل ارجل ملائے اور ان لوگوں کی دعا کو ان لوگوں کو ایک پروٹیکشن دے رہے ہیں ان کی تارنیم و تربیت ان کا اتنا بہتنا رہنا دینا ہر کامیں ان کے صادقوں کو پیروت انداز سے کام کریں بہت شکریہ آپ کی دعا آپ کا بہت شکریہ آپ لوگ دعا کریں گے تو شاید یہ بچے اپنے گھر تک پہنچ جائیں گے سب مل کے دعا کریں گے انشاءاللہ جی we'll take a short break here stay with us ویلکم بیک ویلکم بیک آپ آ چکے ہیں واپس رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں لاہور میں جی ما شایلہ 28 روزہ افطار ہو چکا ہے برڑے ہم 29 روزے کی طرف اور آج کی رات بھی تاک رات میں سے ایک رات ہے 29 کی رات تاک رات میں شمار ہوتی ہے اور شبے قدر بھی ہو سکتی ہے تو آج کی رات بھی عبادت پھرنا مہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں ڈھونڈنی ہے وہ رات وہ شبے قدر ہمیں ڈھونڈنی ہے تو یہ ایک آخری رات ہے ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی ہے تو ہمیں اس میں بھی وعدت کرنی چاہیے کسان کچن میں ہو جی میں اس وقت اور کسان کچن میں جو ڈشز بنی ہیں مزے مزے کی ان کی ریسیپی کا ٹائم ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ کس طرح بنانی ہے جی بلکل سب سے پہلے پودینہ مسالہ اس میں آپ میں نے چکن اٹ کیا آپ اس میں مٹن بھی اٹ کر سکتے بیف بھی اٹ کر سکتے اس کے لئے چکن لے تقریبا ایک کلو اور دہین لے تقریبا تین کھانے کے چمچ لیمن جوس تقریبا دو چاہے کے چمچ اور ساب میں لے ہرا دھنیا پودینہ اور میتھی تقریبا ایک ایک کپ اور ساب میں ادھرٹ لے دو کھانے کے چمچ اللہ سن لے تقریبا آر جوے دنیا پاودر بھی دو چاہے کا چمچ گرہ مسالہ بھی لیں گے تقریبا آدھا چاہے کے چمچ اور مکھن لیں گے ایک چاہے کا چمچ کے سان آئل لیں گے دو کھانے کے چمچ اور نمک لیں گے اس پر زائقہ تریکہ کارس کا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے سب سے پہلے چکن کو درک لسن اس میں پر درک لسن میں آپ نے اس کو سوٹے کرنا ہے اس کو پکانے اچنے کی اپنے ملائی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس پہ دہی ایڈ کر دنیا اس کے بعد جتنے بھی آپ نے جو میتھی اور ساپے ہارا دھنیا اور ساپے آپ نے ہاری مرچوں کی پیسٹ پنای ہوگی وہ آپ نے اس کو بلکل اس کا پانی نے چوڑ کے آپ نے بالکل اینڈ میں رکھنا ہے اور منٹ کا بلکل فلیور وہ بھی آپ نے بالکل اینڈ میں کرنا ہے آپ کا جب تک چکن بننی جائے گا بلکل سیم بیسی چکن بننی جائے گا لیکن آپ نے جو منٹ کا سارا فلیور ہے آپ نے اس میں ایزیز ڈال لیں دہی میں مکس کر نہیں ڈال لیں اگر آپ دہی میں مکس کرے ڈال لیں گے تو اس کا فلیور اور ہو جائے گا اس کا کلر گھ بھی گرین نہیں آئے گا تو یہ اس کی ٹوچی ٹیپ ہے عام طور پر گھروں میں ہوتا ہے کہ جو آپ منٹ کی دہی بچتی آپ وہ ہی ایزیز ڈال لیں ہم نے اس میں منٹ کا فلیور دینا اور اس کو ہرا دنی کے ساتھ مکس کر کے آپ نے اس کو گرین گلر دیں گے تو دوسری جو ہماری ہے ریسیپی وہ ہے تکا میکارونی یہ بہت سپائسی ایزیز سالیڈ کیتر شایفی اور اگر اس کو بچھو جیسے لنچ باک پر ملینا چاہے تو آپ اس کو ایزی ہے اس کو کری کرنا تو یہ بہت اچھی ریسیپی ہے اس کے لئے میں نے چکن لیا تقریباً ایک کپ اور میکارونی بھی لیا تقریباً ایک کپ ساپ میں لیا شملا مچ تقریباً ایک عدد آپ اس میں گھنجرے بھی ڈال سکتے ہیں اور ہرا پیاس بھی ایٹ کر سکتے ہیں جو بھی سیزنل ویجیبل اس میں آپ ایٹ کر سکتے ہیں ساتھ میں تکا مسالہ لیے دو چائے چمچ اور ساپ میں لیے کسان اور تین کھانے چمچ اور دکھ لیے کھانے کا چمچ اس میں ایٹ کرنی کو ایسے ہی تریکی سے اوپال لیا اس میں ایک چمچ آپ اویل ڈال دینا اس میں بھو جائیں گی تاکہ آپ اس میں چپکے اس کے بعد آپ اس کو ادرک سوٹے چکن کو ایٹ کرنی چارٹ مسالہ ایٹ کرنے اور اس پر آپ ایٹ کرنی اس کے بعد آپ سوٹے 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 اور اس کے بعد آپ اس کو مکس کرنے کھائیں گرم کھائیں اس کو دونوں ترکوں سے کھائے جا سکتا ہے اور جو 3d ہماری ریسیپی ہے ممنٹ سمودھی اس میں دہی لیا تقریبا ایک کلو اور پدین لیا تقریبا ایک گردی ساپ مہارا دھنیا بھی ایک گردی اور بھرنامہ خاص پر زائی کا اور زیرہ ایکھانے کچم مجھ یہ آج کمینایشن اس لئے بنا ہے کیونکہ عام طور پر جب ہم کچیز بلک پر لے کر آتے ہیں تو وہ ہماری اکسر ایک دش کے بعد ہم دوسری ڈش نہیں اس کی بنا باتے ہیں اس لئے آج جو میں جس میں منٹ مسالہ بنایا تو اس کے ساتھ میں سموڈی بنا دی چاکہ وہ چیز آپ کی گوھر پوج اور یہ آپ کی ویسٹ نہ ہو تو یہ بھی آپ کی اکٹیپ ہے جب منو کا انتخاب کرنے تو یہ ضرور سوچے کہ ایک ڈش کے الٰوہ وہ کھاں کھا پر اپ کی ہو سکتی ہے تو یہ بہت سی سیمپل سی ریسیپی اور یہ کا ذکر ہے ہمارے کچھن کا ذکر نہ ہو تو یہ بہت ہی میرے ادھوری سی بات ہے اس میں یہ کہ آپ ویرلن کچھن کا ضرور راکے وزیٹ کریں بہت ہی امدر ڈزائن کا بنا کچھن بہت ہی ہی زیادہ کمفرٹیبل کیونکہ کچھن جتنا اچھا اچھا چھوٹا اور جو میں اس میں میکرونی میں اٹ کی وہ میں کنولا یوز کی کیونکہ میں ہلکا سٹر فری کرنا تو سٹر فری کے لئے کنولا بہت دیوی اچھا تو میں اس سٹر فری کے لئے کنولا آئل جیس کیسان کچھن بلکل جسی راہیتہ آپ نے زیرے والا راہیتہ راہیتہ نا تو میرا خیال ہے کہ آپ کے کسی بھی میل کے ساتھ کسی بھی کھانے کے ساتھ زیرہ یا پودینے کا رائتہ نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ آپ کے کھانا بلکل ادھورہ لگتا ہے بلکل آپ میں ٹھیک ہے یہ بلکل اسی فارم میں ہے لیکن اس کو میں نے تھوڑا سا گاڑی فارم میں رکھا ہے اور ساپ میں پانی ایڈ کی ہے جبکہ جو میرا رائتہ ہوتا ہے وہ بہت گاڑا ہوتا ہے اس پر ہم پانی ایڈ نہیں کرتے ہیں تو یہ اس پر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ گرمیوں کے پانی او ڈیو سے بہت اچھے اور آپ میں زیرے کو جب بھی ایڈ کرنا ہے آپ میں زیرے کو اس جس نہیں اس میں ایڈ کرنا ہے ہلکا سب ہونے پھر آپ میں اس میں ایڈ کرنا ہے چھیک ہے جی we'll take a short short break here stay with us ویلکم بیک ہے آپ آ چکے ہیں واپس رحمت رمضان افطار ٹرانسیشن میں اس وقت میرے ساتھ بڑے پیارے پیارے سے بچے موجود ہیں ہاں نا جو روزہ کھول چکے ہیں اور یہ وہ بچے ہیں جی جو اپنے گھر سے دور ہو چکے ہیں گمشدہ بچے ہیں یہ ان بچوں کو غور سے دیکھیں یہ ہستے مسکراتے بچے جو ہیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے گھر جا کے اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے مہن بھائیوں کے ساتھ اید بنائیں تو ان بچوں کی شکلیں آپ غور سے دیکھیں آپ ہمیں live call کے through بتا سکتے ہیں اگر کوئی پہچان لے تو پلیز ہمیں call کریں اور ان کو ان کے گھر تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اچھا جی اپنا نام تو بتائیں Kiran Kiran how old are you عمر کتنی ہے آپ کی 12 سال کی آپ اور آپ کونسی کلاس میں بڑھ رہی ہیں 5th class 5th class میں پڑھ رہی ہیں نازیا آپ کے ساتھ ہے نا بچے ہی سارے بلکل ٹھیک ہے جی السلام علیکم السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا صدر 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 کونسی کلاس میں ہے جی 2 میں 2 میں 2 میں very nice اور صدر نے کتی پیاری پونی بنائی یہ پونی کس نے بنائی تھی آپ پہ نہیں آپ پہ نہیں بنائی تھی آپ ہی وہاں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ رہتی ہیں وہ آپ کی پونی بنا کے انہوں نے بھیجی لے کہ تب پیارا ہیر بینڈ ہے اس پر ڈال بنی بھی ہے ہے نا اچھا جی السلام علیکم والیکم کیا حالچال ہیں ٹھیک اور آپ کا نام کیا ہے ابوبکر اچھا ابوبکر آپ کی ایج کتنی ہے عمر کتنی تیرہ 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 سال کی ہے بلکل ٹھیک ہے اور آپ کونسی کلاس میں پڑھ رہے ہیں 1 1 کلاس میں بلکل ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے ختیجہ ختیجہ اچھا ختیجہ کونسی کلاس میں ہے 2 کلاس 2 کلاس میں آپ کا نام کیا ہے ربینہ ربینہ اور کونسی کلاس میں ہے ربینہ نرسٹری نرسٹری کلاس میں اچھا جی ابھی میرے پاس یہ جو ابوبکر بیٹھے رہے ہیں یہ ان میں سے بڑے ہیں اور کرن بڑی ہیں تھوڑی تو ذرا میں ان سے بات کرتی ہوں ابوبکر آپ ان کے پاس نازیہ آپی کے پاس کیسے پہنچے اور آپ کو کچھ پتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہو آپ کے پیرنٹس آپ کے ماں باپ کہاں پہ ہیں آپ کا گھر کہا ہے میرا گھر کسور میں اور آپ کے ماں باپ ماں باپ نے مار کے نکال دیا تھا مار کے نکالا تھا آپ کو اور ابھی آپ گھر جانا چاہتے ہو کتنا عرصہ ہو گیا نازیہ ان کو گھر سے الگ ہوئے گئے جیدہ ایسا نہیں ہوا ہے میں نے بتایا نا جیسے کی ہمارے پاس مجھے تھوڑے تھوڑے عرصے کے ہیں نا بچے ہم یعنی جو سولہ میں یا پندرہ میں آئے میں ہیں یہ وہ والے بچے ہیں سال ایک ہو گیا اگر سکو تو یہ اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے مجھے مجھے گھر نہیں جانا آپ کو اگر پتا ہے اس کے پیرنٹس کہاں پر ہیں تو آپ نہیں ہمیں پتا نہیں ہے کیونکہ بچے بازو کا جو اڈریس بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو پیرنٹس نہیں ملتے ہیں وہ تو جانا ہی نہیں جاتا وہ صحیح اڈریس کیوں بتایا لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ پیرنٹس ملیں ان کو پتا چل جائے کہ بچے ہمارے پاس بلکل ٹھیک ہے اچھا جی کرن آپ کیسے آئیں نازی آپی کے پاس اور آپ کو پتا ہے آپ کا گھر کہاں ہیں نہیں پتا کب سے نازی آپی کے ساتھ رہ رہی ہیں اب تھوڑا دن زیادہ ہو گیا پانچ سال ہو گیا پانچ دن ہو گیا پانچ سال نہیں اچھا جی آپ بتا دیں تھوڑا ہی عرصہ ہوئے دو تین مہا ہمینے ہوئے آنجی اچھا اور یہ آپ کو کہاں سے ملی تھی کہ لہورم سے ہی ہمیں ملی ہوئی ہے ایکشلی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی کوئی کال کر دیتا ہے یا پولیس ٹیشن والوں کو اگر کہیں سے کوئی بچہ ملا ہے تو دیفرنٹ لکیشنز ہوتی ہیں تو ہیلپ لائن کے تھوڑا کبھی بچہ آ جاتا ہے کبھی ہماری ٹیم جا کے ریسکیو کرتی ہے تو اسی طرح ہی والے بچے جو ہیں آئے ہیں ڈیفرنٹ پلیسی سے آئے ہیں آپ اگر جانا چاہتی ہیں کرن کیوں گھر کیوں نہیں جانا چاہتی ویسے یہاں پہ میرے دل لگ گیا گھر میں دل نہیں لگتا امی ابو پیال نہیں کرتے تھے بچوں کی معصوم سی یہ باتیں ہیں نونیت فاطمہ صاحبہ کہ مجھے تو ان بچوں کی باتیں وہ اتنی معصوم باتیں ہیں کہ آپ اس پر ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے اب ابو پکر نے کہا کہ وہ بھی گھر نہیں جانا چاہتے انہوں نے بھی کہا کہ رنے کہ میں بھی گھر نہیں جانا چاہتی کیونکہ اببو مارتے تھے یا پیرنٹس مارتے ہیں اس بارے میں تھوڑی سی ذرا بات کیجئے یہ جو ماں باپ بچوں کو مارتے ہیں اور اس طرح درا کے ان کو رکھتے ہیں تو پھر بچوں بچوں پھر یہی کریں گے ن وہ چڑیا کا بچہ جو گھونسلے سے گر جاتا ہے اس کی پرورش کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہو سکتی جو کہ چڑیا خود کر سکتی ہے گھونسلے کے اندر رہنے والے بچے کا اسی طرح سے یہ بچے بھی ہیں کہ اگر ماں باپ نے تشدد کیا یا ان کو بیجا مار پٹائی کی یا گھر میں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے جس کی وجہ سے جیسے بات کر رہے تھے بھائی بھی کہ محرکات جو ہوتے ہیں وہ ضرور اتنے سٹرانگ ہوتے ہیں کہ بچے کسی نہ کسی طرح سے ڈی کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اسلام نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے کبھی بچوں کو کیا آپ دیکھیں کہ کبھی اپنے غلاموں تک پہ کسی کو مارنا تو دور کی بات ہے اونچی آواز سے کبھی ان سے بات نہیں کی تو آپ کا اسوا ہمارے سامنے ہمارا اسلام تو ہمیں یہی سکھاتا ہے لیکن بچوں پر پتہ نہیں کیوں پیرنٹس اتنے کوئی سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ مارتے ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ نماز سکھانے کے لی بچوں کو ساتھ سال کے بعد اگر آپ ہلکا پھلکا سا مار سکتے ہیں وہ ضرورت اس وقت آتی ہے جب آپ نے اپنے اندر کمی چھوڑی ہو پہلے آپ اپنے رول موڈل بنے خود کو رول موڈل ان کے سامنے ثابت کریں پھر جب آپ شروع سے ان کو اس گھر میں انوائرمنٹ دیں گے کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ وہ شوق سے ایڈاپٹ نہ کریں آپ خوف سے جو چیزوں نے ایڈاپٹ کروانا چاہ رہے ہیں اس کی بجائے شوق سے ان کو کوشش کریں کہ وہ چیزیں یہ اسلام یا طریقے ایڈا یہ گھر نہیں جانا چاہتی اور فرض کہنے کہ اس کا گھر اس کو نہیں ملتا کبھی تو کیا آپ لو آپ کی بیورو میں کوئی ایسی بچیاں بھی ہیں جو کافی سالوں سے ہیں اور پھر آپ نے ان کے شادیاں بھی کروائی ہو نہیں چاہل پروٹیکشن ویلپی بیورو کیونکہ انڈر ایٹین کے لیے ہے اس کے بعد بچوں کا کیا ہوتا ہے فرض کہنے کہ یہ کرن جو ہے یہ اٹھارہ سال کی ہو گئی تو کیا آپ اس کو نکال دیں گے اپنے دارے سے نہیں ایسا نہیں ہوگا اس کا یہ ہے کہ ہماری پولیسی میکنگ ہو رہی ہے اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں اٹھارہ سال تک تو بیورو اپنے پاس رکھ سکتا ہے بچے کو لیکن ایڈ دا انڈ انہوں نے گھروں میں جانا ہے اگر ان کے پیرنٹس ہیں تو انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ ری یونائٹ ہونا ہے اس لیے ہماری میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کے پیرنٹس ڈھونڈے جائیں ان کو فیملی کے ساتھ ری یونائٹ کیا جائے بل فرض اگر ان کے پیرنٹس نہیں ملتے ہیں بچے ہمارے پاس ہیں تو وہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے ارینجمنٹس کیے جائیں اس کے لیے بیورو بلکل کام کر رہا ہے کہ ظاہری بات ہے جن کے پیرنٹس نہیں مل رہے ہیں جن کے ہے ہی نہیں ہیں یا تو ان کی شادیاں کی جائیں یا ان کو فائنینشلی اتنا سٹرونگ کیا جائے کہ وہ ماشرے میں آگے بھڑ کے اپنے لیے خود کچھ کر سکیں نہیں تو ایسا کوئی کیس آپ کے سامنے آیا ہے اور وہ پھر کہاں جائے گا بچہ ابھی ہمارے پاس سپیشل کیس ہے جسا میں نے آمنا کا بتایا کہ وہ ایف ای میں پڑھ رہی ہے تو اب وہ انیس سال کی ہوگی ہے تو ابھی وہ بیورو کے پاس ہی ہے اچھا وہ بھی ساتھی ہیں جی ہمارے پاس ہی ہے لیکن آپ کا انڈر ایٹین تک کا ہے لیکن ابھی وہ نائنٹین یئرز کی ہوگی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ہی ہے ہمارے ساتھ ایک لائپ کال رہے ہیں جی اسلام علیکم سلام علیکم جی میں فیصل بات کر رہا ہوں میں کراچی سے کہنے سے آپ کا ساتھ ہوگی جی جی الحمدلللہ بالکل ٹھیک ٹاک آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے اللہ اللہ میں تھوڑا سا ٹی وی دیکھ رہا تھا ایموشنل ہو گیا میں بھی ایڈاپٹڈ چھائلڈ ہوں اچھا براہ لیے میں بہت چوتی عمر سے ان کے پاس ہوں ان کے پاس ہی ہے کہ ایدو تی منز میں نے ان کے پاس ہوں اچھا جی آپ کو بہت ساکھان نارن بچوں کے لئے تو خدایا میں کہتا ہوں کہ ایڈاپٹ نہیں ہی جائے تو اچھا ہے مجھے رہا تھا جی ایڈاپٹ میں نے پتا چلا اور میرے لئے زمین نکل گئی تھی پاؤں گنگ سے تھی ایک کس سالتا بہت شوہ لڑکا تھا بہت زمین نے آپ کو کم دون کیا اتھ لیا تو بہت مجھوٹا ہے جب آپ کو پہتا ہے کہ آپ پہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں بچے بچے آفر مسنگ ہیں جب میں بے اندابت شرع ہے ہیں بہت شرع ہوں بہت دکھ ہوتا ہے ہم شرع ہوا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بچے کو اپنے ماں باپ سے الگرے اچھا مجھے بجے یہ بتائے کہ آپ اداپتی ہیں ، ٹھیک ہے یہ مجھے آپ کی بات سمجھا گئی وقت دارے ایک بہت مشکل کام ہے یہ مجھے آپ کی بات سمجھا گئی کسا تک پتہ ہی نہیں تھا یہاں تک کہ میں ریلیٹیف نے مجھے نہیں بتایا اور تھرڈ ماؤس سے پتہ جلا لیکن اس کو فید کیا بہت دکھ ہوتا ہے آپ امیجن نہیں کر سکتے اتنا تکریف ہوتا ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا جی جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ایڈاپٹ کرنا میرے خیال میں جیسا کہ آپ نے بھی میرے ساتھ یہ شیئر کیا کہ وہ انہوں نے آپ کے آپ کے لیے بہت اچھا کیا بڑا آپ کے لیے بہتریان کی آپ کو پڑھایا لکھایا آپ کی پرورش کی آپ کو پالا پوسا تو اسی طرح میں یہ چاہتی ہوں کہ بلکہ ٹھیک ہے یہ ایک سیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایڈاپٹڈ ہیں یہ ایک بہت مشکل لفظ ہے لیکن میرے خیال میں کہ کسی ادارے میں پڑھنے سے بہتر یا ادارے میں پڑھنے بڑھنے سے بہتر ہے کہ کوئی اچھے فیملی ایڈاپٹ کر لے بچوں کو اور ان کو اس طرح سے ہی پال لے جس طرح سے ماں باپ پالنا چاہتے ہیں میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے وہ زیادہ عجیب ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ساری زندگی ایک ادارے میں ہی رہیں اور پھر وہاں سے نکلیں بہت شکریہ آپ کا تینکیو سو مچ آپ نے اپنی پرسنل بات ہمارے ساتھ شیئر کی ایک اور لائف کال آ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ السلام علیکم جی کون اور کہاں سے آپ اپنے ٹی وی کی آواز بھی سرہ بند کر دیجئے تاکہ ہم اچھے سے انٹریکٹ کر سکیں میں شکرہ سے بات کر رہی ہوں جی تو میرے نام شمیم ہے میری بیٹی ہے جو وہ سپیشل ہے پندرہ سولہ سال کی ہے ایک بیٹی اور ماشاللہ تین بیٹے ہیں میں چاری سی اگر ان میں سے اگر کوئی بچہ رہا ہے بچی یا نہیں کے اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں ان میں سے تو آپ نہیں کر پائیں گی یونکہ یہ تلاشے گمشدہ بچے ہیں ان کے ماں باپ کو ڈھونڈا جا رہا ہے ابھی تو ان کے ماں باپ تو اللہ کرے کہ اس شو سے ہی سب کے ہی مل جائے میرے تو یہ دعا ہے کبھی نہ کبھی ان کے ماں باپ نے ان کو ملنا ہی ہے لیکن کچھ کوئی ایسا بچہ جو بچپن پیدا ہوتے ہی اس ادارے کے پاس ہے جس کے ماں باپ کا آج تک پتہ نہیں چلا وہ بچی آپ بلکل اڈاپٹ کر سکتی ہیں اس بارے میں آپ نازیہ جی سے بات کیجئے ایسا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ نیو بون بی بی اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے جسا کوئی بھی اپلیکیشن آتی ہے نا تو اپنے کرائیٹیریا لکھتے ہیں ہمیں چھوٹا بچہ چاہیے بڑا بچہ چاہیے فی میل چاہیے یا میل چاہیے تو وہ پھر چائل پروٹیکشن کوڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ان کو بچہ دینا ہے یا نہیں دینا ہے صحیح بلکل ٹھیک ہے جی اچھا آپ مجھے یہ بتائیں آپ گھر جانا چاہتی ہیں کہاں ہے آپ کا گھر شدر ہے آپ کا گھر کا ایڈرس یاد ہے آپ کو گھر کا پتہ یاد ہے اس بچے کا کلوز بنائیے گا اچھا یہ آپ کے پاس کتنے سے عرصے سے یہ 2014 سے ہے اچھا دو سال ہو گئے اس بچے کو آپ کے پاس ٹھیک ہے اور آپ پڑ بھی نہیں ہے کونسی کلاس میں آپ نے بتایا تھا مجھے دو کلاس میں دو کلاس میں آپ پڑ رہی ہے اچھا آپ گھر سے کیسے گھم ہو گئی کیسے نکلی تھی کچھ یاد ہے کھوٹی والی نے مارا تھا کس نے مارا تھا کھوٹی والی نے کھوٹی والی نے کھوٹی والی نے گھر میں کام کرتی تھی کسی کے گھر میں کام کرتی تھی اس نے اگر مارا تھا تو آپ اپنی امی کو شکایت کرتی امی کا گھر کنی پتہ مجھے بچی کی بلکل سمجھ نہیں آرہی کسی کے گھر میں کام کرتی تھی وہاں انہوں نے باجی نے مارا یہ گھر سے نکل آئی نہیں میں اس کے اپنے گھرونوں کی بات کریں میں بتاتی ہوں نا وہ گھر سے نکل آئی نا ان کے گھر میں کام کرنے کے لیے تو وہ کہہ رہی امی کے گھر کا مجھے پتہ نہیں یعنی وہ اپنے گھر کی اب اس کو یاد ملتی نہیں تھا نا اس کو معلوم گھر سے نکل تو آئی لیکن آپ کو پھر نکل نہیں نہیں چاہیے تھا آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا آپ کی امی آتی آپ ان کو شکایت کرتی ہے نا کی تھی شکایت امی سے نہیں کی تھی نا کرنی چاہیے تھی گھر سے تو نکل نہیں چاہیے تھا ایسے ہے نا اچھا جی ہمارے ساتھ ایک لائف کالر ہے جی اسلام علیکم اس نے پاس درے ہوں مبتا جی جی بتائیے جی اسلام علیکم اسلام علیکم کہوں گی کلیگوں میں ان کی میں بھی ایک چائرہ سیکھتا ہوں اسلام علیکم سر اسلام علیکم نازیہ پہچانا مجھے راستہ خریشی بات کر رہی ہوں اچھا جی آپ کیا کہنا چاہیں گی ٹرانسپیشن کے پوائنٹ ویو سے بلکل بہت اچھا لگ رہا ہے پروگرام سائی بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں ان بچوں کے ساتھ بائے فیس تو میری انٹریکشن ہے میں ان لوگوں سے ملتی رہتی ہوں موکسر دیوروں میں بہت آنا جانا ہوتا ہے بہت اچھے سے بہت اچھی کیا کرتی کی اور بڑا سیکٹف ان کا بہت اچھا ہے لیکن وہی بات کہ اگر جس طرح سے سہار مبارک سب بات کر رہتے ہیں کہ گورنٹ لیول گورنٹ اگر اس طرح کے اشیوز کو ٹک اپ کرے گی اور ان بچوں کے لیے جو ہے وہ کام کرے گی تو تب ہی کر سکتے ہیں انجیوز یا سیول سوسائیٹی ہم لوگ سب مل کر جتا بھی کام کر لیں ہم اس لیول تک نہیں جا سکتے اس لیول تک کام نہیں کر سکتے جتنی ان بچوں کو ضرورت ہے جب تک گورنٹ نہیں کرے گی بہت کچھ ایک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ گھر جانا چاہتی ہیں نہیں جانا چاہتی ہیں کیوں ماما مارتی نہیں نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ گھر سے آگئی اور آپ نے اس لیے گھر نہیں جانا 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 ہے ماما کی یاد آتی ہے اس بچی کا بھی گھر کا کچھ نہیں پتا نہیں اس کو بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہمارے پاس مجھے ایسا لگتا ہے پتر نہیں شاید میری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ مرد کو تو عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے وہ تو مرد اور عورت کا ہے اسی طرح باپ کو اپنی بیٹی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے بیٹی کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ ماں حل کریں ماں ہاتھ بھی اٹھائے تو میرے خیال میں ٹھیک ہے یہ جو باپ بیٹی پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے نورید فاطمہ صاحبہ مطلب یہ سن کے میرے رانگ پہ کھڑے ہو رہے ہیں تعلیم یافتہ گھروں میں ایسا قطع نہیں ہوتا اور اکثر ہم یہاں جب بچوں کی روزہ کشائی کرواتے تھے تو جو بچیاں آتی ہیں ان کے موں سے باپ کیلئے دعا نکلتی ہے تو میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں بیٹیاں باپ کی رانی ہوتی ہیں آپ دیکھیں جو باپ اور بیٹی کا محبت اور تعلق کا رشتہ ہے ہر گھر میں بیٹیاں باپ کی موں چھڑیوی ہوتی ہیں لیکن یہ انتہائی جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا نا شعور سے کوئی تعلق نا تعلیم سے اچھا آپ نے رونا نہیں ہے ممہ کی یاد آ رہی ہے ہاں اچھا ممہ کو کوئی بات کہنا چاہیں گی کہیں ممہ جی میں رہا بات کہیں ممہ سے ہو سکتا آپ کو ممہ آپ کی دیکھ رہی ہوں ادھر دیکھیں بات کریں کیا کہیں گی ممہ کو کیا کہیں گی ممہ سے بولیں آپ کی ممہ آپ کو دیکھ رہی ہے ممہ سے کہیں ممہ مجھے آکے لے جائیں ممہ آکے مجھے آکے لے جائیں ان بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں خدارہ کوئی بھی پہچان لے کوئی دور کا رشتہ دار کوئی محلے دار کسی نے ان بچوں کو دیکھا ہو کسی ایک کو بھی اگر ہم گھر پوچھا سکیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی ہم لوگوں کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ پلیز ہماری ہیلپ کریں جی ہمارے ساتھ ایک لائف کالر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی کیا کہیں گی میں ایک ایسا بچہ ڈاپٹ کرنا چاہتی ہوں جس کے والدین نہ ہوں اچھا اچھا آپ کے پہلے بچے ہیں کہ آپ بی بی اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں پھر جو ہمارا پروسیجر اس کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ بی بی آپ کو مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ہے لیکن سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ کچھ ڈاکومنٹس کی لسٹ ہوتی ہے وہ سبمٹ کروانی ہوتی ہے اپلیکیشن کے ساتھ آپ وہ سٹارٹ کر سکتی ہیں موسیلی یہاں بچوں سے جو میری بات ہوئی ہے انہوں نے زیادہ یہ ہی کہا ہے نورید فاطمہ صاحبہ بچیوں نے سپیچلی اور لڑکوں نے بھی کہ باپ فادر ہاتھ اٹھاتے تھے بہت مارتے تھے ماں کا بہت کم یہاں پہ ذکر آیا ہے بلکل کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایک اور لائپ کالر موجود ہیں جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی بالیکم اسلام کیا کہیں گے جی میں اضاحت بات کر رہا ہوں سعودی عربیا سے اچھا جی جی سعودی عربیا سے بات کریں کہیے جی میں سعودی عربیا سے بات کرتا ہوں جی میں بھی ان کے سونا پروگرام کو میرے بڑے بھائیاں ہیں ان کا بیٹا نہیں ہے وہ سعودی عربیا میں ہی ہیں ماشاءاللہ اچھا جی وہ بھی تو ان کے لیے ہاں میں بھی جو ہے نا ایک بچہ اگر اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں آپ بھی جی 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 اچھا جی تو نا میں پاکستان آ رہا ہوں 18 کو میں پاکستان آ رہا ہوں انشاءاللہ اچھا کیا پروسیجر ہے جی ہم بار بار ریپیٹ کریں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیجئے گا سب کے لیے کوئی بھی ایسا بندہ جو چائل پروٹیکشن ویلفیر بیورو سے بیبی اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے چاہے وہ نیوبون بیبی کرنا چاہتا ہے یا بڑی ایج کا کرنا چاہتا ہے تو وہ چائل پروٹیکشن ویلفیر بیورو جو کوٹ ہے اس میں اپنی اپلیکشن سبمٹ کروا سکتا ہے وہ پھر ہماری کوٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ بیبی ان کو ہینڈ آور کرنا ہے یا نہیں کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں باپ اگر بیٹی پہ یا بچوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے یہ تھوڑی سی بات کر دیجئے گا دیکھیں بات پھر وہیں آ جاتی ہے باپ کے لیے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جو بہترین چیز دیتا ہے وہ اس کی تعلیم و تربیت ہے لیکن یہاں تو معاملہ ٹوٹلی اولٹ نظر آ رہا ہے اور میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ خوش قسمت بچے ہیں جو ان کے ہاتھ آئے ورنہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نتاشا آپ بھی جانتی ہیں میں بھی ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ بچے سمگل تک ہوتے ہیں بچے بیگار کیمپس میں لے جائے جاتے ہیں بچوں کو گدا گری پہ لگا دیا جاتا ہے ان کی ٹانگیں بازو توڑ کے ان کو معذور بنا کے اور ان سے ساری زندگی پھر بھیگ مانگوائی جاتی ہے اور پھر جہاں بچیوں کا معاملہ آ جاتا ہے ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں بچیوں کی چار چار سال کی بچیوں کا ریپ ہو رہا ہے تو ہمیں کم از کم اپنے گھر کا ماحول ضرور ہے اب مجھے یہ بتائیں کیا بننا چاہتے ہیں آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں کمانڈو کمانڈو بننا چاہتے ہیں اور آپ نے لیٹ پڑھنا شروع کیا تو ابھی آپ پہلی کلاس میں ہے نا ہے نا اور اچھی طرح سے پڑھائی ہو رہی ہے اچھا اگر آپ کو آپ کے گھر والے بلائیں دوبارہ کہ اچھا ہم آپ کو نہیں ماریں گے یہ کچھ بھی تو آپ گھر جائیں گے نا کون مارتا تھا آپ کو زیادہ ابو مارتا تھا کس بات پہ مار پڑتی تھی ابو نا کچھ نا ابو مارتا سامنے دیکھیں تھا کہ آپ کو لوگ پہچان بھی سکیں ابو جان کے مارتے نہیں تھے امی ابو نے نشا کیا اس لئے مارتے تھے اچھا ٹھیک ہے تو اس میں بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے ٹھیک ہے اگر وہ آپ کو بلائیں تو آپ جائیں گے نا واپس کتے بہن بھائی تھے آپ کے میں دو بھائی ہیں میں تین دو بہن ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی اچھا اس کو ابو مارتے ہیں تو بہنوں کی یاد آتی ہے آپ کو چھوٹی بہنوں کی یاد آتی ہے دل کرتا ہے ان سے ملنے کو تو پھر آپ گھر چلے جاؤ نہیں ابو مر گئی ہے اچھا ٹھیک ہے تو آپ نے بڑے ہو کے کمانڈوں بننا ہے ٹھیک ہے جی بلکل صحیح ہے اچھا جی آپ بتائیں آپ گھر جانا چاہتی ہے جانا چاہتی ہے جی کہاں ہے آپ کا گھر نہیں پتا اچھا کتنے بہن بھائی تھے آپ کے جو آپ گھر سے نکلیں دیں دو تھے کتنا عرصہ ہوئے اس کو یہ بھی 2016 تین بھائی تھے ان کی یاد آتی ہے بہن بھائیوں کی یاد آتی ہے دل کرتا نا ملنے کو کیسے نکلیں دیں آپ گھر سے میرے ہمینے کوٹی پہ کام کرنے کے لئے چھوڑا تھا انہوں نے وہاں سے بھائی نکال دیں کوٹی سے کیا یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھروں میں کام کرنے کے لئے رکھنا چاہیے آپ کیونکہ ایکٹیویسٹ ہیں بچوں کے رائٹس پہ آپ کام کرتے ہیں بچوں کو اس ایج میں یا اس ایج میں مجھے تو ان پہ حیرانگی ہوتی ہے جو لوگ رکھ لیتے ہیں اپنے گھر میں اتنی چھوٹی بچی سے کیا کام ہوگا لیکن جی اس میں بڑی اپنی بات ہے اور یہ بڑی دلخراش بات ہے آپ کے ناظرین کے لئے بھی اور جو حکومتی آلہ عوضہ داران اس پروگرام کو دیکھ پی رہے ہوں گے کہ گھریلو بچہ مزدوری پاکستان میں کسی قانون کے تحت ممنوع نہیں ہے تو لوگ اگر بچوں کو گھروں پر ملازم رکھ رہے ہیں تو وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا حکومت سے بارہا یہ مطالبہ رہا بھی ہے کہ گھریلو بچہ مزدوری کو خاص طور پر کیونکہ یہ بچوں کی مزدوری کی بدترین شکل ہے دوہزار دس سے لے کے دوہزار سولہ تک پچاس سے زائد بچوں کی ہلاکتیں صرف میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہیں جو بچے اپنے مالکان کے تشدود کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے ہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے ہیں اور ان میں سے بے شمار بچے ایسے ہیں جنہوں نے بدترین تشدود کو سامنا کیا ہے لیکن ابھی تک اس ممنی شعبہ کو حکومت میں بین نہیں کیا ہے بلکل ٹھیک ہے میں بلکہ یہاں پہ حکومت سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ تو بین کر دیں اس پہ تو دفعہ لگا دیں کہ کون سی ایج میں 18 سال سے کم عمر کا بچہ اگر کوئی ماں باپ لے کے بھی جائیں گھر میں رکھوانے کے جو رکھے اس کو بھی سزا ماں باپ کو بھی سزا اتنے چھوٹے بچوں سے گھر کا کام نہیں کروانا چاہیے پلیز آپ لوگ بھی خیال رکھیں اپنے اردیت کے لوگوں کا خیال رکھیں ان بچوں کا خیال رکھیں کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی جی رحمت رمضان اقتار ٹرانسمیشن میں تب تک اپنا بہت خیال رکھئے خدا حافظ جی رحمت رکھیں